مرے پیتم جیسا اور نہ کوئی سارا زمان دیکھ لیا مرے پیتم جیسا اور نہ کوئی محبوب کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کی مثل کوئی نہیں تو سب کو سمجھ آ رہی ہے تو ملکے پڑھیں کہ یہ پیتم جیسا اور نہ کوئی نحمدہو ونسلی ونسلیم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہن نبی الامین المکین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو يسلون علی النبی صدق اللہ مولانا العظیم محترم مشایخ و علماء کرام اس کو مچ میں آواز زیادہ کریں بس موزز خواتین و حضرات اور عزیزانِ گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی کا بے حساب فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے لطف خاص سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میناد پاک کی کی محفل میں حاضری عطا فرمائی بس چھوڑے بس بحمد اللہ تعالی آج کی یہ نہایت ہی مبارک محفل اس قدر حسین و جمین ہے اور اس قدر پرحجوم ہے حجوم افراد کا بھی ہے اور حجوم جذبات کا بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے یہ سارا حسن محض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی وجہ سے کہ اس پیکر حسن کی جہاں بات ہوتی ہے وہ جگہ بھی حسین لگتی ہے وہ مجلس بھی حسین ہو جاتی ہے اور محترم حسان الملک الحاق محمد علی زہوری صاحب نے جس کیف و سروع میں حضور علیہ السلام کی ناز پاک پڑی ہے اس سے اس مجلس کی گرمی کا اور اس مجلس کے لطف و سرور کا عالم اور دبالہ ہو گیا ہے سچ بات یہ ہے کہ اس وقت میرا خطاب کرنا یہ محض آپ کے جذبات کے پیش نظر ایک مجبوری ہے ورنہ جو مزہ سننے میں آتا ہے کہنے میں نہیں آتا ہے میں یہ چاہتا تھا کہ ہم سنتے رہے اور اسی پیتم کی بات میں ساری رات بیٹ جائے اسی پیتم کی بات میں ساری رات بیٹ جائے لیکن ورحال اب بھی بات اسی پیتم کی ہے پھر ہمارے برادر محترم ڈاکٹر زفر اقبال نوری صاحب نے بہت پرمغز پرسوز اور بلبلہ انگیز خطاب کیا اسی موضوع پر اور انجمن طلبہ اسلام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی پیغام آپ تک پہنچائے اللہ پاک اس تنظیم کو اس انجمن کو ان جوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے رنگ سے وہ جلہ عطا کرے کہ یہ جہاں بھی جائیں ان سے اجالے ہوتے جائیں اللہ تبارک وطالہ انہیں لمحا بلمحا کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ نماز حضرت صاحبزادہ علی احمد صاحب اور کئی دیگر علماء اور مشاہف اور بزرگ یہاں تشریف فرمائے میرے لئے ان حضرات کی زیارت اور آپ جیسے نیک اور ساہلے لوگوں کی صحبت میں چند گھریاں گزارنا اس محفل پاک کی حاضری کے علاوہ یہ پہلو بھی باعث برکت اور باعث سعادت یہ دراصل آج کی محفل میں حاضری ایک ادھار چکا ہی آ رہی ہے میرا خیال ہے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال غالباً دو سال قبل حسن پچاسی میں اس محفل میں حاضر ہو کے خطاب کرنے کا ایک وعدہ تھا جو اس سے بھی سال ڈیر سال پہلے سے چلا آ رہا تھا لیکن مجھے اب یاد نہیں آ رہا شاید اس موقع پر میں ہندوستان چلا گیا یہ دو سال قبلے کی بات ہے انڈیا کا اچانک دور آ گیا تو اس دورے کی وجہ سے یہ پرورام منسوخ کرنا پڑا تھا اب مجھے یاد آ گئی بات اور میں نے ارز کیا تھا حباب سے کہ یہ میرے ذمہ اتھار رہا اور میں انشاءاللہ و تعالی جب اللہ پاک کو منظور ہوگا حاضری دے کہ اس اتھار کو چکا ہوں گا پھر حضور کی محفل میں حاضری کا اتھار کتنا حسین اتھار ہے خدا کرے ایسے اتھار ہمیشہ سر پہ رہے لیکن اس موقع پر جب میں یہاں نہ آ سکا میں سمجھتا ہوں محروم پھر بھی نہ ہوا چونکہ میں انڈیا تو بے شک گیا مگر میں نے وہاں بھی عاشق رسول کی بارگاہ میں حاضری دی یعنی بریلی آلہ حضرت کے مزار پہ حاضری اس دورے میں اور لطف کی بات یہ ہے وہ بھی دن بلاد النبی کے تھے میرے بچے بھی میرے ساتھ تھے اور جب ہم بریلی شریف پہنچے آلہ حضرت کے مزار اقدس پر تو میں جو ہی اس گلی میں پہنچا تو وہاں بھی کسی گھر سے محفل بلاد کی آواز آ رہی میں نے کہا مولا تیرے کیا شان ہے سرزمین کفر ہے لیکن تیرے محبوب کے اس عاشق نے ایک ایسی بنصری بجائی ہے حضور کے ترانوں کی کہ سرزمین کفر میں بھی گھروں سے آوازیں آ رہی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کے مزار اقدس پر لاکھوں رحمتوں کی بارشیں بے حساب رحمتوں کی بارشیں فرمائی تو برحال وہ پھر محفل میں اگر یہاں نہیں تو وہاں حاضری ہو گئے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس آیاء کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے بلکہ اس آیاء کریمہ کے چند ابتدائی الفاظ تلاوت کی ہے اور وہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اس لیے کہ محفل ملاد یہ حقیقت میں دو ہی چیزوں سے عبارت ہوتی ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں دو چیزوں سے عبارت ایک حضور علیہ السلام کی نات سے اور ایک حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سے بس ان دو چیزوں کو یکجا کر لیں تو محفل ملاد ہو جاتی ہے نات پر گفتگو ہو چکی چونکہ ڈاکٹر زفر اقبال نوری صاحب محترم انہوں نے بھی نات کے موضوع پر گفتگو کی اور نات کیا شئے ہے وہ آپ نے محترم زہوری صاحب کے زبانی سنگی نہیں یعنی وہ یہ شئے ہے کہ باقی سب کچھ بھلا دیتی نات کا انس ایسا انس ہے کہ باقی ہر شئے کا نسیان ہو جاتی تو اب نات کی بات ہو چکی تو میں نے چاہا کہ اب کچھ بات صلاة و سلام کی ہو جائے تاکہ مضمون محفل ملاد کا مکمل ہو جائے مضمون محفل ملاد کا مکمل ہو جائے اور کتنے خوشنصیب ہیں وہ لوگ جو ایسی محفلوں کو منقد کرتے ہیں اور ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اس لیے کہ محفل ملاد میں نے ارس کیا ان دو چیزوں سے عبارت ہے حضور علیہ السلام کی نات پڑھنے سے اور حضور پر درود بیجنے سے صلاة و سلام سے دو چیزوں سے عبارت ہے اور یہ دونوں اللہ کی سنت ہیں اور یہ دونوں اللہ جلہ مجدہو کی سنت ہیں اللہ پار حضور علیہ السلام کی نات بھی پڑھتا ہے اور حضور پر صلاة و سلام بھی پڑھتا ہے سب سے بڑا نائت اللہ ہے حضور کا سب سے بہتر اور سب سے بڑی نات حضور علیہ السلام کی کہنے والا فرمانے والا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اور یہ قرآن مجید سارا کا سارا حضور کی نات قرآن مجید سارا کا سارا حضور علیہ السلام کی نات خود ارشاد فرمایا عبارت آلہ نے انہو لذکر لکا ول قومت اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن سارا کا سارا تیرا ذکر ہے یہ قرآن سارا کا سارا تیرا ذکر ہے اور تیرے لیے ذکر ہے اور تیری امت کے لیے ذکر ہے یعنی قرآن کا ذکر ہونا قرآن مجید کا ذکر ہونا ہے ہی حضور کے لیے اور حضور کی امت کے لیے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْعَافِذُونَ بے شک یہ قرآن ذکر ہے اور اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کیا انشاءت فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہ یہ بولیے ذکر ہے یہ کیا ہے ذکر ہے ایک مقام پر فرمایا اِنَّا هَذِهِ تَذْكِرَةَ فَمَنْ شَاءَتْتَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا یہ قرآن تذکرہ ہے یہ قرآن تذکرہ ہے پس جو چاہے اس راستے سے رب کو پا لے جو چاہے اس راستے سے اپنے رب کو پا لے تو یہاں قرآن کی شان کیا بیان کی اِنَّا تَذْكِرَةَ یہ قرآن کیا ہے تذکرہ آپ نے بہت سے کتابیں تذکرے کی دیکھی ہوں گی بہت سے کتابیں دیکھی ہوں گی یہ تذکرہ بولی شاہ صاحب کا اخباروں میں پڑھتے ہیں نا آپ کتابوں پر تفسرے کے کالب ہوتے ہیں یہ تذکرہ حضرت بولی شاہ صاحب کا ہے یہ تذکرہ خاجہ بہاودین ذکریہ کا ہے یہ تذکرہ پیرمیر علی شاہ صاحب کا ہے یہ تذکرہ سیدنا غوث پاپ کا ہے یہ تذکرہ خاجہ اجمیر کا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں شورا کے بھی تذکرے ہر ایک کے تذکرے ہوتے ہیں جو یاد رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے تذکرے لکھے جاتے ہیں جو یاد رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے تذکرے لکھے جاتے ہیں تو تذکرے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کتاب جس میں کسی کا ذکر ہو وہ کتاب جس میں کسی کا ذکر ہو جس میں کسی کی باتیں ہو اور جس میں کسی کی ناتیں ہو وہ تذکرہ ہوتا ہے اور اللہ پاک نے فرمایا انہا تذکرہ کہ لوگوں تم بھی تذکرے لکھتے ہو ایک ہمارا بھی تذکرہ ہے ایک تذکرہ ہم نے بھی بھیجا ہے اسے بھی پڑھ لو یہ تذکرہ ہے فَمَنْ شَاعَتَّ خَذَا إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلَ اور ایسا تذکرہ ہے کہ اور تذکرے پڑھو تو شاید گم ہو جاؤ اور یہ تذکرہ پڑھو تو تالو جو اللہ کو پانا چاہتا ہے وہ اس تذکرے کی راہ سے آ جائے گویا یہ تذکرہ بھی ہے اور رب تک رسائی کا ذریعہ بھی ہے تذکرہ ہے اور رب تک رسائی کا قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ شَاعَتَّ خَذَا إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلَ یہ تذکرہ ہے اور تمہارے رب تک پہنچنے کا ذریعہ بھی وہی ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرِ ہم نے قرآن اتارا ہے اور یہ ذکر ہے ہم نے قرآن اتارا ہے اور یہ بولیے ذکر ہے باری تعالیٰ کہیں آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ذکر ہے کہیں فرمایا یہ قرآن تذکرہ ہے اب اس راز کو کھول بھی دے کہ یہ تذکرہ ہے کس کا یہ تذکرہ ہے کس کا یہ ذکر ہے کس کا اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے مخاطب فرماتے ہیں اِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكَ یہ میرے محبوب کا تذکرہ ہے یہ میرے محبوب کا تذکرہ ہے یہ میرے محبوب کا ذکر ہے یہ میرے محبوب کا ذکر ہے اور اللہ کی ایک شان ہے وہ بڑا سخی ہے وہ جو نعمت محبوب کو دیتا ہے اس کی امت کو اس سے محروم نہیں رکھتا محبوب کے وسیلے سے اسی نعمت میں امت کو بھی شامل کر لیتا ہے تو فرمایا محبوب یہ قرآن اصلاً ہے تو تیرا ذکر پر جو تیرے ہو گئے ان کا بھی ذکر ہے انہو لَذِكْرُ اللَّكَ وَلِقَوْمِكَ یہ ذکر ہے تیرا اور ذکر ہے تیرے لیے محبوب یہ بے شک یہ ذکر تمہارے لیے ہے یہ ہم نے جو اتارا ہے نا ذکر کس کے لیے؟ تمہارے لیے اتارا ہے محبوب اور تیری امت یہ نہ سمجھے کہ اس نعمت میں ہمیں شریک نہیں کیا گیا نہیں محبوب بس یہ ذکر تمہارے لیے ہے اور جو تمہارے ہو گئے ان کے لیے تمہاری قوم کے لیے تمہاری امت کے لیے تو گویا قرآن مجید خود ذکر رسول ہے قرآن مجید ذکر رسول ہے اور لَذِكْرُ اللَّكْ لَذِكْرُ اللَّكْ تمہارے لیے ذکر ہے تو ہے خود بھی ذکر رسول اور اترہ بھی رسول کے لیے ہے اترہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیونکہ ہوا جو حضور کی نا ہے ہوا جو حضور کی نا ہے اور حضور کا ذکر اور حضور کا ذکر اس لیے قرآن مجید حضور کا ذکر ہے اور حضور کے لیے اتارا گیا اب آپ کہیں گے کہ حضور کے لیے اتارا گیا یہ بات کس طرح ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اتارا گیا حضور پر اترا مگر ہمارے لیے اتارا گیا تاکہ ہمیں ہدایت پہنچے یہ بات درست ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تو حضور کے لیے اتارا ہے اور ہے بے شک ہمارے لیے راہ ہدایت اب یہ جو انہو لذکر اللک محبوب یہ ذکر ہے تمہارا ذکر ہے اور تمہارے لیے ذکر ہے اور اترا بھی تمہارے لیے اس کی تصدیق ایک اور مقام سے ہوتی کفار اور مشرقین نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تئیس برس گزر گئے تھوڑا 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 کر کے قرآن اتر رہا ہے کبھی تین آیتیں آتی ہیں کبھی پانچ کبھی سات کبھی دس یہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں نہیں کرتا کہ سارا کا سارا قرآن دفعہ تن اتار دے سارا کا سارا قرآن یک مشت اتار دے بے یک وقت اتار دے اور ساری ہدایت ربانی ایک کتابی صورت میں بے یک وقت ہمارے پاس آ جائے سو انسانوں کو جس جس شیئر کی ضرورت تو اس سے حاصل کر دے ایسا کیوں نہیں کرتا اللہ جللہ مجدوہ نے فرمایا کہ تمہاری آرزو اپنی جگہ بجا تمہاری طلب اپنی جگہ بجا اگر یاد رکھ لو کہ ہم نے تو یہ محبوب کے لیے اتارا ہے ہم نے تو یہ محبوب کے لیے اتارا ہے اور محبوب اگر ہم یہ سارا کا سارا قرآن ایک ہی بار اتار دیتے ایک ہی بار اتار دیتے یک موشت سارا قرآن اتار دیتے یہ میں اس لیے کہ حضور کے ناد خان ہیں میری پوشت ہو رہی تھی میں نے کہا بھی تھوڑا ادھر ہو جائے طبیعت میں پوشت میں آپ کے جذبات بھی دیکھ رہا ہوں لیکن کچھ میری بھی مجبوری محبوب اگر سارا قرآن ہم بے یک وقت اتار دیتے تو ممکن ہے لوگوں کا کام تو بے یک وقت بن جاتا لوگوں کا کام بے یک وقت بن جاتا لیکن ہم نے سارا قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ یہ تیرے ساتھ ایک پیغام کا سلسلہ ہے تیرے ساتھ گفتگو کا ایک سلسلہ ہے سلسلہ ایک کلام جاری رکھنے کا ایک بہانہ ہے یہ گفتگو ہے تیرے میرے درمیان اسی کو قرآن کہتے ہیں نا یہ تیرے ساتھ میری بات چیت چل رہی ہے محبوب ایک گفتگو کا نظام ہے ایک پیغام رسانی ہے قاسد آتا ہے ہر بار کچھ آیتوں کا پیغام تیرے پاس لے جاتا ہے اور واپس آ کے سناتا ہے کہ محبوب نے کس طرح میری بات سنی پھر اگلی بار تو یہ ایک سلسلہ ہے گفتگو کا ایک سلسلہ ہے کلام کا ایک سلسلہ ہے پیغام رسانی کا اس سے تعلق پیتم کے ساتھ بنا ہوا ہے تعلق پیتم کے ساتھ بنا ہوا ہے بھئی قاسد جب خط لائے جب امید ہو کے خط آئے گا امید ہو کے خط آئے گا تو خط وصول کرنے والا اس کی کیفیت کو تو اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ خط جو وصول کرتا ہے محبوب کا پیغام جب ڈاکیا لاتا ہے اور پتہ ہو کہ آج محبوب کا پیغام آنے والا ہے تو صبح سے دوپہر تک وہ سارا دن بیٹھ جاتا ہے ڈاکیے کے انتظار میں قاسد کے انتظار میں کہ محبوب کا خط آنے والا ہے تو جو کیفیت ادھر ہوتی ہے خط بھیجنے والے کی کیفیت بھی کچھ اس سے کم نہیں ہوتی اس کی کیفیت بھی کچھ کم وہ بھی جب کرم ہاتھ میں لے کے بیٹھتا ہے اور محبوب سے مخاطب ہے خدا جانے اس کا حال کیا ہوتا ہے خدا جانے اس کا حال کیا ہوتا ہے ادھر بھی ایک حال ہوتا ہے ادھر بھی ایک حال ہوتا ہے اور یہ دونوں سمٹ جو حال ہیں یہ تعلق کو جوڑ دیتے ہیں ایک سلسلہ ہے جو قائم رہتا ہے بلا تشبیح و بلا مثال کہیں بعض علماء یا بعض اہل علم دانش یہ نہ سمجھیں کہ قرآن مجید کے نزول کو قادل صاحب نے خط بھیجنے والے اور وصول کرنے والے کی مثال دے دی مثالیں لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں اور یہ بھی اللہ کی سنت ہے اللہ کی وہ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی بھی مثال دینی پڑے تو گریز نہیں فرماتا ہے قرآن کہہ رہا ہے بلا تشبیح و بلا مثال سمجھانا یہ مقصود تھا کہ جب پیغام آ رہا ہو تو بھیجنے والے کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے اور لینے والے کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے اور جب قاسد دے کر پیغام جاتا ہے تو بھیجنے والا پوچھتا ہے بتاؤ محبوب میں خود لیا تھا جب میرا پیغام پہنچا تو میرے محبوب کے چہرے کے تاثرات کیا تھے اس نے یہ پوچھا کہ یہ خط کس کا ہے یہ پوچھا اس نے کیسے وصول کیا وہیں کھول کے پڑھ لیا تھا یہ اندر لے گیا تھا یعنی وہ ایک ایک بات ایک ایک ادا پوچھتا ہے ایک ایک ادا پوچھتا مگر یہ یہ ساری باتیں تب آتی ہیں جب لگی ہو اور اگر پڑے ہی جگڑے میں ہوں اور مناظروں میں ہوں اور دوسرے ہی گھرک دھندے اپنا رکھتے ہوں تو پھر یہ باتیں کیسے سمجھائیں وہ بار بار پوچھتا ہے کاسد سے کہ پھر میرا محبوب کیسا تھا طبیت تو ٹھیک تھی میرا خط کا سن کے خوش ہوا کچھ اور بات اس نے پوچھی تو دیکھیں نی بھیجتے وقت بھی یہ کیفیت ہے وصول کرتے وقت بھی کیفیت ہے اور واپس حال سنتے وقت بھی کیفیت ہے تو یہ جو پیغام کا سلسلہ ہے یہ ایک بڑا گہرا تعلق ہے یہ بڑا گہرا تعلق ہے بلا تشبیح و بلا مثال اب یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں محبوب یہ کافر اپنی جگہ سچے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا جو ہمیں پیغام ملتا رہتا ہے یہ ساری کتاب یک لخت آ جائے اور ساری ہدایت اللہ کی بیک وقت مل جائے سو جو چیز مطلوب ہم لیتے رہے لیتے رہے لیکن محبوب یہ کیا خبر کہ اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہر وقت بھیجتے رہنے کی حکمت کیا ہے اگر سارا قرآن ایک ہی بار قاصد لے کے چرا جائے اور باقی بھیجنے کا اور کچھ نہ بچے جب سارا قرآن اتر گیا جتنا بھی اللہ نے بھیجنا ہے جب سارا کا سارا نازل کر دیا تو اب باقی تو کچھ نہ بچانا ہے باقی ہدایت ربانی اور قرآنی آیات کی صورت میں بھیجنے کے لیے تو کچھ نہ بچانا چونکہ سارا قرآن جب ایک وقت بھیج دیا جو اس نے تئیس سال میں اتارنا تھا وہ ایک ہی بار بھیج دیا اور فرمایا محبوب میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی بار بھیجوں تو اوروں کا کام تو بن جائے گا مگر چاہتا ہوں کہ تئیس سال سلفلہ تجھ سے قائم رہے سبح و شام سلفلہ قائم رہے سبح و شام سلفلہ قائم رہے سبح و شام پیغام رسانی جاری رہے اور یہ باتیں جاری رہیں کبھی قاسد کو بھیجوں جب تو غارِ ہیرہ میں ہو اور کہو اس وقت میرا محبوب غار کی خلوت میں ہے میرا یہ پیغام وہاں لے جا اور کیا کہہ جا کر ذرا دیکھئیے تو صحیح نا جب تنہا غار میں ہو تو جا کر کہہ کہ محبوب ہائے ہائے میرا نام تو لے لے اکرہ بیسم ربک اللذی خلق اکرہ بیسم ربک محبوب تنہائی میں ہے اس وقت تنہائی میں ہے اور قاسد کو بھیجا کیا پیغام دے کر کہ محبوب ذرا اس وقت میرا نام تو لے اپنے رب کا نام پڑھ اپنے رب کا نام پڑھ کیوں پڑھا رہا ہے اپنے رب کا نام اس لیے کہ رب کا نام تو ہر کوئی لیتا ہے ہر کوئی لیتا ہے پر جب اس کا نام پیتم کی زباہ پہ آتا ہے تو بات ہی کچھ اور ہے اکرہ بیسم ربک جس رب نے اللہ دی خلق جس رب نے پیدا کیا محبوب ذرا اس کا نام جاتی ہے اس کے رب کا نام اپنی زبان پہ تو لہا آپ نے دیکھا نا کتنی باتیں مزمر ہیں کبھی محبوب رات کو مستر پہ آرام فرما ہے اس وقت پیغام آتا ہے کبھی محبوب چادر اوڑ کے لیٹتا ہے چادر اوڑ کے کبھی کملی اوڑ کے لیٹتا ہے تو وہ لیٹنے کی ادا پسند آتی ہے تو وہ ادا بھی پیغام ایراہی بن جاتی ہے یا ایوہ المزمن یا ایوہ المدسر کب فاندر ورب بک فکب در اے چادر اوڑ کے لیٹنے والے اے کملی لے کے لیٹنے والے یہ سب پیار کی باتیں نہیں یہی ناتیں ہیں یہی باتیں ہیں یہ رب کی باتیں ہیں اور سب محبوب کی ناتیں ہیں پہلے بھی کسی نبی کو اس طرح بلایا وہ چادریں لے کے نہیں لیٹتے تھے بولیے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاجو آئے وہ چادریں اور کمبل لے کے اوڑ کے کبھی نہیں لیٹتے ہوں گے سو بار اوڑ کے لیٹتے ہوں گے مگر انہیں یا موسیٰ کہہ کے بلاتا تھا یا دعوت کہہ کے بلاتا تھا یا عیسیٰ کہہ کے بلاتا تھا یا آدم کہہ کے بلاتا تھا یا ابراہیم کہہ کے بلاتا تھا بھئی وہ رب ہے یہ اس کے بندے ہیں وہ مالک ہے جس طرح چاہے بلا وہ مالک جس طرح چاہے بلا ہے چادریں اور کملیاں وہ بھی اور کے لیٹتے ہوں گے مگر بلاتے کا انداز اور تھا اب یہاں بھی وہی چادر ہے وہی کملی ہے مگر انداز بدل گیا اس لیے کہ قرآن ساری محبوب کی ناتیں ہیں ساری محبوب کی باتیں ہیں اے چادر اہڑ کے لیٹنے والے یعنی چادر اہڑ کے لیٹنا یہ ادا بھی بھلی لگ رہی ہے کمل اہڑ کے لیٹنا یہ ادا بھی بھلی لگ رہی ہے کہنا تو یہ ہے نا کہ اٹھ کھڑا ہو اور رب کے باغیوں کو رب کا ڈر سنا دے اور اپنے رب کی کبریائی کے نارے بلند کر تاکہ جوٹی بڑائی کے دعوے دار یہ سب بت پاش پاش ہو جائیں اور ہر سو کائنات میں ایک ہی رب اور ایک ہی کی کبریائی کی صدائیں بلند کہنا تو یہ ہے پیغام یہی ہے بڑے سادہ طریقے سے بھی دیا جا سکتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ یہ کہہ دے اگر ایسا فرماتا تو کوئی اسے پوچھتا بولیے ایسے کیوں فرمایا نہیں بات آپ کی اور ہماری نہیں ہے بات تو پیتم کی ہے اے چادر اہر کے لیٹنے والے کبھی تاہا کہا کبھی یاسی کہا یہ سارے پیار کے خطاب ہیں اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ قرآن سارا نات ہے قرآن سارا نات بات میں اور کرنا چاہتا تھا اور طرف نکل گیا یہ زوری صاحب کی نات ہی کچھ ایسی ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ تبارہ کا وطالہ ہمیں شروع اللہ تبارہ کا وطالہ نے انشاءات فرمایا کہ محبوب یہ تو کہتے ہیں کہ سارا قرآن دفعتاً اتار دو میں چاہوں تو اتار سکتا ہوں مگر محبوب تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارتا رہتا ہوں کہ میرا سلسلہ ایک کلام بھی تجھ سے قائم رہے صبح و شام ادھر کی بات بھی پوری ہوتی رہے اور ہر بار جب میرا پیغام آئے تو تیری لذتیں اور تیری حلابتیں بھی پوری ہوتی رہیں تیرے نشے محبت کے بھی پورے ہوتے رہیں کہ محبوب کا پیغام آیا ہے جبرائیم لے کر تو تھوڑا تھوڑا قرآن اس لیے اتارتا ہوں تاکہ بار بار میرا پیغام آئے اور تیرے دل کو تقویت پہنچتی رہے تیرے دل کو سکو پہنچتا رہے تیرے دل کو اتمنان پہنچتا رہے تیرا دل مضبوط ہوتا رہے محبوب کی آواز کان میں پڑتی رہے تو دل مضبوط ہوتا ہے دل مضبوط ہوتا ہے ورت اللہ ترتیلہ اور ہم نے اس لیے ٹھہر ٹھہر کے اسے پڑھا تو قرآن اترا حضور کے لیے ہے قرآن ذکر حضور کا ہے اور حضور کے لیے ہے تذکرہ حضور کا ہے اور حضور کے لیے ہے اور اترا حضور کے لیے ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ لنسب بے تبہی فعاد حضور کے دل کو سکو ملتا رہے لیکن میں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ محفل ملاد دو چیزوں سے مرکب ہے ایک حضور علیہ السلام کی نات سے اور ایک حضور پر صلات و السلام سے دو چیزوں سے مرکب تو نات کی بات تو آپ نے سن لی کہ حضور کی نات سے محفل ملاد مرکب اب دوسری بات حضور پر صلات و السلام آواز زیادہ رکھیں دوسرا صلات و السلام تو ہماری آج کی گفتگو کا موضوع صلات و سلام تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک محفل میں اپنی دو سنتیں عطا کی ایک محفل میں اپنی دو سنتیں عطا کی نات حضور کا ذکر کرنا ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ حضور کا ذکر کرنا ہے اور یعنی ساری محفل میں مسلسل حضور کا ذکر ہوتا رہتا ہے حضور کی نات پڑھی جاتی اور اختتام محفل کا حضور پر صلات پر ہوتا ہے صلات و سلام پر ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی سنت وہ بھی اللہ کی سنت ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاة بیشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاة بیشتے درود بیشتے اور پھر ہمیں بھی یکم فرمایا اَيَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پھیجا کر قرآن مجید کا یہ ارشاد کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاة بیشتے درود بیشتے یہاں پہلی بات جو قابل توجہ وہ میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک وآلہ نے ہمیں بہت سی عبادتیں عطا کی اور یاد رکھئے یہ بات کہ تمام جتنی عبادتیں اللہ نے ہمیں عطا کی وہ عبادتیں اکثر و بیشتر زنی القبول ہوتی کیا زنی القبول ہوتی یعنی ہم نے عبادت کی اپنا حق ادا کر دیا اب اللہ کی مرضی چاہے قبول فرمائے چاہے قبول نہ فرمائے وہ مالک قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام یہ زنی القبول ہے مگر زنی القبول کا مطلب یہ ہوا جس کی قبولیت کا یقین نہیں ہوتا آپ اگر نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد قسم کھا کر یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میری نماز اللہ نے یقیناً قبول فرمالی کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں اگر آپ صدقہ اور خیرات دیں تو حلفاً اور قطعاً کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ عبادت قبول ہو گئی بولیے کوئی عبادت بھی کرے تو آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے قبول کر لی نہیں یہ زنی القبول ہے اللہ تبارک و تعالی مالک چاہے قبول کر لے چاہے قبول نہ فرما مگر دوستو یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر صلات و سلام پہنا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ قطع القبول ہے باقی سب عبادتیں زنی القبول ہیں قبول ہو بھی سکتی ہیں ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی مگر حضور پر درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ درود و سلام پڑا جائے اور قبول یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ اعتقاد رکھا ہی نہیں جا سکتا یہ بات قابل قبول ہی نہیں ہے سرے سے کہ حضور پر درود و سلام پڑا جائے اور یہ خیال آئے کہ معلوم نہیں قبول ہوا یا نہ ہوا درود و سلام وہ عبادت ہے کہ ادھر آپ نے درود و سلام پڑھا ادھر قبول ہو یہ قطع القبول ہے صلاة بر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قطع القبول یہ کبھی رد نہیں ہو سکتی حتی کہ آپ مجھے معاف کیجئے میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ درود اور صلاة و سلام اگر کسی فاسق و فاجر کے شخص شخص کے موہ سے نکل گیا حتی کہ کسی شرابی کے موہ سے نکل گیا شراب پینا حرام ہے فسق و فجور ہے شرابی فاسق و فاجر ہے خدا کا باغی ہے اللہ کی حکم کا باغی اس عمر میں کوئی شخص نہیں میں اس مسئلے کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی شخص نے اپنی بدبختی کے باعث شراب پی شرابی تھا فاسق و فاجر تھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پر اللہ کی کتنی ناراضگی اللہ اس سے کتنا ناراض ہوتا ہے جس نے اللہ اور اس کی رسول کی حکم کو پامال کر لالا مگر درود و سلام پڑھنا حضور پر ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر شرابی کے مو سے بھی درود نکل گیا تو اللہ کی عزت کی قسم کبھی رد نہیں ہو سکتا وہ بھی قبول ہوتا ہے وہ بھی رد نہیں ہو سکتا وہ بھی رد نہیں ہو سکتا ادھر نماز کے لئے فرمایا کہ اگر کوئی بدبختی سے اس حال میں ہو تو میری نماز کے قریب بھی نہ آئے لا تقرب السلاة وانتم سکار کوئی اس حال میں ہو تو خبردار نہ مسجد میں قدم رکھے نہ میری نماز کے قریب آئے ادھر نماز کے قریب آنے سے منع کر دیا اس بدبخت شرابی کو مگر اگر حضور کے درود و سلام کی بات آئے اور وہ بھی کہہ بیٹھے درود و سلام تو وہ بھی رد نہیں ہوتا وہ بھی قبول اب آپ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات کیا کہہ دی یہ بات کیا کہہ دی ممکن ہے آپ میں سے بعض احباب کل اعتراض بھی کریں تو میں اعتراض سے پہلے جوابی ارز کیے جاتا ہوں کہ درود و سلام جس شخص کی زبان سے بھی نکل جائے کبھی رد نہیں ہوتا اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کیوں رد نہیں ہوتا قطعی اور قبول کیسے اس طرح آپ درود پاک پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و اصحابہی و ازواجہی و اہل بیتہی و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد یہ درود ہے حضور پر صلاح اور جب ختم کرتے ہیں و بارک و سلم تو سلام کے لئے بھی عرض کر دیئے تو یہ آپ نے درود پڑھا حضور پر اب اس کا ترجمہ کر لیجئے اب میں آپ کو سوال کا جواب دے رہا ہوں سمجھا رہا ہوں اس کا ترجمہ کیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمارے سردار محمد پر درود بھیج درود کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی علیہ وسلم پر درود بھیج تو یہ درود ایک دعا ہے حضور پر درود پڑھنا ایک دعا ہے التجاہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ایک التجاہ ہے کیا کہ باری تعالی اپنے محبوب پر درود بھیج بس اس کو درود کہتے ہیں اپنے لئے کچھ مانگا آپ نے رزق مانگا اولاد مانگی اس میں اس دعا میں اولاد مانگی رزق کی فراخی مانگی کاروبار کی برکت مانگی مقدمے کی کامیابی مانگی پریشانیوں کا ازالہ مانگا بیماری سے شفایابی مانگی اپنے لئے کچھ مانگا بولیے نا دعا کون کر رہا ہے آپ ہی کر رہے ہیں عجیب بات ہے کہ کر آپ رہے ہیں اور اپنے لئے کچھ ہی مانگ نہیں رہے یہ درود ہے دعا خود آپ مانگ رہے ہیں جب آپ درود پڑھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں نا دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے لئے کچھ بھی مانگ نہیں رہے اپنے لئے کچھ بھی مانگ نہیں رہے دوستو کائنات میں فقط ایک ہی دعا ایسی ہے جس میں دعا کرنے والا اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا فقط محبوب کے لیے مانگتا ہے کہ باری تعالیٰ حضور پر درود بھیج حضور پر تو جب درود پڑھا آپ نے اور درود یہ تھا کہہ اللہ حضور پر درود بھیج یہ درود تھا تو ایمان سے کہیے اللہ یہ ارتجاب مسترد کر دے گا آپ کی یہ دعا رد ہوگی بولیے اگر رد ہو جائے تو رد ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے مانگا وہ قبول نہ کریں اس کو کہتے ہیں نا رد ہونا میں قبول نہیں کرتا آپ نے کیا عرض کیا باری تعالیٰ حضور پر درود بھیج تو اللہ کی بارگاہ سے یہ جواب آ سکتا ہے کہ نہیں بھیجتا اگر درود قبول نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے کہا حضور پر درود بھیج رب نے کہا نہیں نہیں بھیجتا کیا ہے ممکن بولیے کیا ہے ممکن اور اگر یہ شرابی نے بھی کہہ دیا اگر یہ شرابی نے بھی کہہ دیا کہ باری تعالیٰ حضور پر درود بھیج تو وہ اپنی جگہ اس کا بدعمل اپنی جگہ مگر اس نے بھی یہ التجا کر دی کہ محبوب کے درود بھیج تو رب اس کی بات کو ٹالے گا ٹالے گا کہ وہ اپنے لئے تو مانگی کچھ نہیں رہا ہے تو اللہ جواب دے گا میں تیری دعا کو کیسے رد کروں تو نہ کرے تو تب بھی بھیجتا رہتا ہوں جب کوئی بھی نہ کہے تب بھی بھیجتا رہتا ہوں تو کہنے پر تو سو بار بھیجو کہنے پر تو سو بار بھیجو اس لئے حضور پر درود و سلام یہ وہ عبادت ہے کہ جو بھی کرے قبول ہے جو بھی کرے قبول ہے کیونکہ عدم قبول کا امکان اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنی ذات کو درمیان ملاتا ہے اپنی ذات کو درمیان ملاتا ہے اپنے لئے کچھ مانگتا اور اپنے لئے کچھ چاہتا ہے پھر قبول ہونے یا نہ ہونے کا گمان آجاتا ہے مگر جب انسان نے اپنی ذات کو بھول ہی دیا خود کو بھول گیا اور جو مانگا محبوب کے لیے مانگا تو درود حضور پر بیجنا یہ ہے کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر سب کچھ خدا سے مانگ لیا اللہ پوچھتے ہیں بھئی اپنے لیے دعا مانگ رہے وہ رزق نہیں مانگنا دیمار ہو شفایہ بھی نہیں مانگنی پریشان حال ہو قرض اتارنے کی بات نہیں کرنی جو جتنا بھی بیمار ہو جتنا پریشان حال ہو جتنا مکروض ہو جتنا دکھی ہو جب آپ جاتے ہیں کسی کے پاس دعا کے لیے تو کیا کہتے ہیں جی قرض بہت ہے دعا کریں قرض اتر جائے بیمار ہو دعا کریں شفاہ ہو جائے اسی گورت گھنڈے نہیں پڑے رہتے ہیں مگر کوئی شخص بیمار ہو اور جاں بلب ہو موت اس کے سامنے رکھ سائیں کیوں نہ ہو اس وقت بھی جب وہ درود پڑے گا یعنی یہ دعا کرے گا تو اپنے لیے اس وقت بھی کچھ نہیں مانگے گا جو مانگے گا مصطفیٰ کے لیے مانگے گا تو گویا گویا درود پاک نے ایک عدب بھی سکھا دیا درود نے ہمیں ایک صلاة و سلام نے ایک عدب بھی سکھا دیا کہ جب بات حضور کی ہو باقی سب کچھ بھول جایا کرو جب بات حضور کی ہو باقی سب کچھ بھول جایا کرو اپنے لیے بھی کچھ نہ مانگو سب کچھ بھول جاؤ پھر فقط محبوب ہی یاد ہو جب بات پیتم کی ہو تو پھر سب کچھ بھول جاؤ سب کچھ بھول جاؤ مہنہ ہورنا اج کچھ یاد نہیں اج میرا ماہی آیا مہنہ ہورنا اج کچھ یاد نہیں اج میرا ماہی آیا جب محبوب کی بات ہو سب کچھ بھول جاؤ فقط محبوب کی بات کرو یہ درود کا سبق ہے سن دیئے میں آپ کو درود و سلام کا سبق سمجھائے جا رہا کہ جب بات حضور کی ہو تو بس حضور ہی کی بات ہو اور کسی کی بات نہ ہو باقی سب کچھ بھول جاؤ یہ درود ہے یہ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر تمہیں سب کچھ مل جائے گا پھر تمہیں جب اپنے ہی اپنے آپ کو یاد رکھا تھا اور اپنے لیے مانگتے رہے تھے تو کچھ ملا کچھ نہ ملا کچھ ملا کچھ نہ ملا اور جب حضور کے لیے خود کو بھول گئے اور سب کچھ بھول گئے فقط حضور یاد رہے پھر سب کچھ مل گیا سب کچھ مل گیا آپ نے اپنے لیے کچھ نہ مانگا صرف محبوب کے لیے مانگا کہ مولا حضور پہ درود بھیج اس نے کہا تیری یہ بات تو مان لی لیکن تیری ادا پسند آ گئی کہ میرے محبوب کی حاطر تو اپنے آپ کو بھی بھول گیا ہے اے میرے محبوب کی حاطر خود کو بھولنے والے دیکھ تو نے محبوب کے لیے ایک درود پڑھا میں تیرے دس گناہ مات کرتا تو نے میرے محبوب پر ایک بار درود پڑھا خود کو بھولنے والے محبوب کی خاطر تجھے دس نیکیاں بھی دیتا ہوں محبوب کی خاطر خود کو بھولنے والے تیرے دس درجے بھی بلند کرتا ہوں اپنے لیے کچھ مانتے تو خدا جانے کچھ ملتا یا نہ ملتا لیکن خود کو بھولے محبوب کی یاد میں خود کو گم کیا مست و بے خود کیا غرق و فنا کیا خود کو ختم کیا محبوب پہ گم ہو گئے تو رب نے نیکیاں بھی دی درجات بھی دیئے گناہ بھی مٹائے جھولیاں بھر بھر کے آتا کرتی تو یہ سبق ہے کہ جو اپنے لیے مانتا رہتا ہے کبھی کچھ ملتا ہے کبھی کچھ نہیں ملتا ہے اور جو خود کو بھول جائے اور فقط محبوب کے لیے مانگے اسے سب کچھ ملتا ہے اسے سب کچھ ملتا ہے یہ درود پاک کا پہلا سبق درود و سلام کا پہلا سبق اب یہ نہیں بھولے گا باقی سب کچھ بھول جاؤ بس اس پیتم کو نہ بھولو سب کچھ بھول جاؤ اس پیتم کو نہ بھولو اس لیے کہ اس پیتم کو بھول گئے تو قبر میں بھی حال نہیں ہوگا وہاں بھی اور کچھ پوچھا جائے نہ جائے پیتم کی بات ضرور ہوگی وہاں بھی پوچھا جائے گا پیتم کی بات ہوگی مر ربک تیرا رب کون مادینک تیرا دین کیا ہے یہ دو مختصر باتیں دو دو لفظوں پر مشتمل مر ربک مادینک مختصر بات اس کے بعد پیتم کی بات اور پیتم کی بات ہوتی ہی لمبی ہے سبحان اللہ پیتم کی بات ہوتی ہی لمبی ہے وہ مختصر کرنے کو دل ہی نہیں کرتے وہ مختصر کرنے کو زوری صاحب کہتے تھے کہ میں مختصر کرنا چاہتا ہوں فیتم کی بات مختصر ہوتی نہ یاد کی رات مختصر مختصر نہ پیتم کی بات مختصر ہوتی جب تیسری بات آئی تو فرمایا مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِ حَاظَرْ رَجُلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا مَا حَاظَرْ رَجُل اسی طریقے پر مختصر بات کل رہی ہے نا مَا رَبُّوْكَا مَا دِينُوْكَا مَا حَاظَرْ رَجُل مختصر طریقہ موجود ہے نا لیکن جب پیتن کی بات آئی تو لمبی کر دی فرمی ہے مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَاظَرْ رَجُلِ مُحَمَّدٍ یَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِ حَاظَرْ رَجُلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ کہ اس شخص یہ جو پیتن نظر آ رہا ہے محمد صلی اللہ اس کے بارے میں اب بول کیا بولا کرتا تھا اب کہہ کیا کہا کرتا تھا زرہ دیکھئے سوالوں کا فرق کیا ہے سوالوں کا فرق کیا ہے اپنے لئے پوچھا تیرا رب کون ہے بس اتنی بات پوچھیں مر ربوں کا تیرا رب کون ہے کوئی آگے بیچے کی بات کی بول تیرا رب کون ہے دین کے لئے پوچھا ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے بتا دیجئے جب پیتن کی بات آئی تو فرمایا اب بول اب کہہ اب کہہ کیا کہتا تھا ما کنت تقول عربی کا قائدہ ہے یہاں تو علماء بھی رہتے ہیں اور علماء بھی بیٹھے ہوں گئے میں تو علماء کے جوتے اٹھانے کے بھی قابل نہیں عربی کا قائدہ ہے کہ مظاہرے کسی غے پر جب کانا یکونو لگ جائے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے تقول مظاہرے کسی غا ہے اور اس پر ما کنتا تقولو پر جب کنتا لگا تو ما کنتا تقولو کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ شخص محمد کون ہے یہ نہیں ہے یا تم اس حستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا نہیں ہے کہ اس حستی کے بارے میں کیا کہتا نہیں اس کا معنی ہے اب بول کیا کہتا تھا کیا کہا کرتا تھا اب بول کیا کہا کرتا تھا اب بات کر اب تُو گرفت میں ہے اب بول کیا کہا کرتا تھا ممبروں پہ چڑھ کے کیا کہتا تھا مسجد کے محرابوں میں کیا کہتا تھا تقریروں میں کیا کہتا تھا اب بات کر اب میرے خامنے آ اب قبر کی چار دیواری میں اتر کے اب بات کر وہاں تجھے پوچھنے والا کوئی نہ تھا وہاں تجھے پکڑنے والا کوئی نہ تھا جو تیرے دل میں آتا کہتا چلا جاتا جو دل میں آتا بولتا چلا جاتا اب بول کے دکھا اب بول کے دکھا ما کنتا تکون کیا کہتا تھا میرے پیتم کو بول میرے پیتم کو کیا کہتا تھا میرے پیتم کی شان میں کیا کہتا تھا اب بھی کہتا تھا یہ ترجمہ ہے اس لفظ کا ما کنتا تکون تُو کیا کہا کرتا تھا اس شخص کے بارے تو پیتم کی بات ہی اور طرح کی ہے اپنی بات اور طرح کی پیتم کی بات اور طرح کی اس طرح جا کے قبر میں پوچھا جائے گا اور پھر وہ شخص چھٹکارہ کس کا ہوگا سن لیجئے چھٹکارہ کس کا ہوگا دوستوں میں آپ کو علا وجل بصیرت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ارز کر رہا ہوں جب یہ سوال ہو جائے گا فرشتوں کے ہاتھ میں گرز ہوں گے منتظر ہوں گے کہ یہ پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا کیا کہتا ہے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا بس پھر وہ گولے گا وہ پہچان رکھنے والا آج پہچان پیدا کر لو کل کو اٹھا مائے آج پہچان پیدا کر لو کل کو آج لے ان کی پناہ آج مدد مام ان سے کل نہ مانے گے قیامت کو اگر مان گیا کچھ آج رابطہ پیدا کر لو کچھ ڈال دلیہ آج بنا لو محبوب کو آج بنا لو کل کام آئے گا آج کی پہچان کل کام آئے گی تو پوچھا جائے گا بول کیا کہتا تھا میرے محبوب کو میرے پیتم کو فرشتوں کے ہاتھ میں گرز ہوں گے منتظر ہوں گے کہ کیا کہتا ہے اور جس کو پہچان ہوگی وہ قدموں پہ گر پڑے گا اور کہے گا میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی بس فرشتے پھر گرز چھوڑ کے چلے جائیں گے کہیں گے اگر تو پیتم کو پہچانتا ہے تو موج کر بس اتنا ہی پوچھنا بس اتنا ہی پوچھنا کہ کوئی اس پیتم کی بھی پہچان ہے یا نہیں اگر پہچان ہے تو پھر قبر بھی تیری برزخ بھی تیری سب کچھ تیرا ہے اب حدیث پاک اٹھا کے دیکھئے اس مقام پر حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ حضور علیہ السلام کو پہچان لے گا پیتم کو پہچان لے گا تو فرشتے کیا کریں گے اسے دوزخ دکھائیں گے اسے اسے جگہ دکھائی جائے گی دوزخ اور پھر اسے دکھایا جائے گا جنت دکھا کے کہا جائے گا کہ اے شخص پیتم کو پہچان لینے والے تیرا وہ ٹکانہ تھا اگر نہ پہچانتا تو تیرا اگر نہ پہچانتا تو تیرا وہ ٹکانہ تھا یہ اس پیتم کو پہچان لینا ہے کہ ٹکانہ بدل کے ادھر آ گئے جنت آ گئے ٹکانہ بدل گیا اور ٹکانہ کس نے بدلا اس پہچان نے بدل گیا اس پہچان نے بدل گیا تو مرض یہ کر رہا تھا کہ یہ یہ جو تعلق ہے آدمی خود کو بھول جائے اور پیتم کو یاد رکھے یہ یاد ہر جگہ کام آئے گی یہ یاد یہاں بھی کام آئے گی اور وہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی اور ایک حدیث ہے مجھے ابھی موقع پر یاد آ گئی اور بری مدت کے بعد یاد آئی میرا خیال ہے کہ گزشتہ سات سالوں میں مجھ سے سننے والوں نے یہ حدیث میری زمان سے نہیں سنی ہوگی یہ بھی پیتم نے یاد دیلا دی ابھی میری زمان سے نہیں سنی ہوگی بیسے اوروں سے سنتے ہوں گے بشک تو میں ارز کر رہا تھا پیتم کی یاد یہاں بھی کام آتی ہے قبر میں بھی کام آئے گی اور آگے بھی ہر جگہ کام آئے گی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے پیتم کو بلائیں گے بلائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جا جنت کی طرف دروازہ کھولنے کے لیے جنت میں جانے کے لیے بلائیں گے اپنے پیتم کو آواز دیں گے اور آواز دیں گے حضور کے اس میں پاک پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جا اب چونکہ آگے بیچے اور تو لفظ کوئی نہیں نہ ہوگا تو محمد نام والے کئی آدمی اٹھ کے بعد پڑے گا ہر کسی کو خیال ہوگا شاید مجھے بلائیا مجھے بلائیا ان میں کئی گناہگار بھی ہوں گے اس ٹکانے والے گناہگار بھی ہوں گے گناہگار بھی ہوں گے فاسق بھی ہوں گے خطاکار بھی ہوں گے سزاوار بھی ہوں گے ادھر جانے کے مگر اس نام کے وہ پیتم والا نام جن کا ہوگا محمد وہ بھی کئی دور کے آ جائیں گے کچھ دور کے آ جائیں گے رب کریم فرمائے گا تمہیں تو نہیں بلائیا تو پیتم کو بلائیا تمہیں تو نہیں بلائیا پیتم کو بلائیا وہ رک جائیں گے اچھا باری تعالیٰ ہم نے یہی سمجھا اس نام سے مغالطہ لگا ہڑ جاتے ہیں فرمایا نہیں اگر نام کا مغالطہ لگا ہے تم بھی پیتم کے ساتھ جائیں پیتم کے ساتھ جائیں یہ اب میری محبت کیسے گوارہ کر لے کہ میرے پیتم کے نام پر مغالطہ کھا کے آؤ اور مڑ جاؤ اب تم بھی جاؤ میرے پیتم جیسا اور نکل ہے کوئی اس طرح لے کے جانے والا میرے پیتم جیسا اور نکل تو یہ یاد یہاں بھی کام آتی ہے قبر میں بھی کام آتی ہے اور قیامت کے دن بھی کام آئے گی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے پیتم تمہیں اتنا عطا کروں گا اتنا عطا کروں گا اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جائے تمہیں ارز کر رہا تھا کہ درود کا پہلا سبق درود و سلام کا کیا ہے کہ بس فقط پیتم ہی یاد رہے باقی سب کچھ بھول جائے باقی سب کچھ بھول جائے اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا پیتم پیتم لگا دیا زوری صاحب نے نات پڑی تو سارا موضوع پیتم بن گیا بھئی پیتم یوں ہی نہیں کہا پیتم لفظ محمد کا معنی ہے میں جو پیتم بول رہا ہوں یہ بھی حضور کا نام دے رہا ہوں پیتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے یہ پیت سے پیت مخفف ہے پریت کا پیت مخفف ہے پریت کا اور پریتم کا معنی ہے پیارا اور یہی محمد کا معنی ہے بڑا ہی پیارا محمد کا معنی ہے بڑا ہی پیارا محمد کا معنی ہے من موہن محمد کا معنی ہے میرا ڈھولن من موہن بڑا ہی سونا بڑا ہی حسی بڑا ہی جمیر بڑا ہی خوبیوں والا بڑا ہی تعریفوں والا اور بڑا پیارا لگنے والا تو محمد پریتم ہے محمد پیتم ہے آپ سمجھ گئے نا یہ پیتم اسی نام کا مانا ہے اور اگر آپ کہیں کہ یہ یوں ہی جوڑ دیا مانا پھر بات کرنی ہے نا شیطان ہے جو وصفہ چاہے ڈال دے ذہن میں اگر آپ کہیں یہ یوں ہی جوڑ دیا لفظوں میں جوڑا نہیں آپ پرانی بائبل اٹھا کے دیکھیں انجیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں عبرانی اور یونانی کی کتابیں انجیر کی اٹھا کے دیکھیں اور بائبل اٹھا کے دیکھیں غزل الغزلات حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوگی صحیح پا غزل الغزلات آج بائبل میں موجود ہے آج بائبل میں موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پیتم کی بات کرتے ہیں بائبل میں موجود ہے غزل الغزلات پیتم کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں میرا پیتم ایسا ہے میرا پیتم ایسا ہے میرے پیتم کے رخصار ایسے ہیں جیسے پھولوں کے چمن میرے پیتم کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے سفید کبوتر دریاں میں نہا کر دودھ کے دریاں میں نہا کر کنارے بیٹھے ہیں ذرا کبوتروں کا رنگ کو دیکھیں نا کیسی شکل ہوتی یہ میرے پیتم کی آنکھیں ہیں یہ میرے پیتم کی گالیں ہیں میرے پیتم کی ظلفیں ایسی ہیں میرے پیتم کا سراپا ایسا وہ اپنے پیتم کو حسن بیان کرتے کرتے بعد ختم یہاں جا کر کرتے ہیں کہ خلو محمدین زہدودی وزہ رہی وہ میرا پیتم محمد ہے یہی میرا محبوب ہے یہی میرا پیارا ہے یہ تو عبرانی زبان میں کہا محمد اب اس کے ترجمے اٹھا کے دیکھئے اس محمد کے ترجمے تمام پرانی کتابوں میں کی گئے ہیں وہ جو محبت انگیز وہ جو محبت انگیز ہو وہ بڑا پیارا اور محبت انگیز اسی کا ہندی ترجمہ ہے پیتم اسی کا ہندی ترجمہ ہے پیتم تم عرض کر رہا تھا کہ درود و سلام کا پہلا سبق یہ ہے کہ بس پیتم یاد رہے باقی سب کچھ بھول جائے پھر سب کچھ نصیب ہوتا ہے اور یہ قطعی القبول ہے یہ درود و سلام قطعی القبول کبھی رد نہیں ہو سکتا تو پہلا سبق اس آیت کریمہ کا اب اس آیت کریمہ کا دوسرا سبق دوسرا سبق یہ کہ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ نبی پر درود بیشتا ہے صد اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیشتا ہے ساتھ فرشتے بھی سارے بیشتے مگر اولاں کس کا ذکر کیا اللہ حضور پر درود بیشتا ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ میں نے بات معازنہ کیا تھا ساری عبادتوں سے کہ سب عبادتیں ظنی القبول اور حضور پر درود و سلام بیجنا قطعی القبول اب ایک اور پہلو سے دیکھیں ساری عبادتیں کس کی سنت ہیں نہیں حضور کی نماز کس نے پڑھی اللہ نے پڑھی یا حضور نے بولیے روزہ کس نے رکھا حضور نے حج کس نے کیا صدقہ کس نے دیا جتنی عبادتیں ہیں یہ سب کس کا فیل ہیں کس کی عادت ہیں بولیے نا کس کا عمل ہیں کس کی سنت ہیں حضور علیہ السلام کی اصلاً حضور علیہ السلام کی سنت ہیں پھر درجے میں شریعت میں کسی کو فرض بنایا کسی کو واجب کسی کو سنت آئے یہ درجہ بندی مگر اصلاً سب حضور کی سنت اور حضور کا فیل اور حضور پر درود پڑھنا یہ کس کی سنت ہے حضور کی یا اللہ کی یہ کس کا فیل ہے اللہ اب پتہ یہ چلا کہ ساری عبادتیں حضور کی سنت ہیں oking اور ان میں حضور پر درود پڑھنا کس کی اللہ کی سنت ساری عبادتیں حضور کی سنت اور درود و سلام اللہ کی سنت یہ تو بات اس میں تو اختلاف نہیں ہے میں انشاءاللہ وہی بات کہوں گا جس میں اختلاف ہوگا ہی نہیں جس میں اختلاف ہو آپ کہہ دیں کہ اس میں اختلاف ہے میں نہیں کہوں گا اس میں تو اختلاف نہیں ہے اب اگلی بات بھی سن لیں درجہ کس کا زیادہ ہے اللہ کا یا رسول کا اس میں اختلاف ہے اگر ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں بات درجہ کس کا زیادہ ہے اللہ کا سب سے اچھا درجہ کس کا حضور علیہ السلام کا درجہ اللہ کے برابر ہے کیا نہیں مازاللہ جو حضور علیہ السلام کے رتبے کو اللہ کے برابر سمجھے وہ کافر وہ مشرق جو حضور علیہ السلام کے رتبے کو اللہ کے برابر جانے وہ کافر حضور علیہ السلام مخلوق ہے اللہ خالق حضور علیہ السلام عبد مقرب برگزیدہ بندے اللہ مولا ہے معبود بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مقتصر ختم ہو گئی تو اللہ کا رتبہ اور درجہ زیادہ ہے حضورﷺ کا رتبہ تو جب اللہ کا رتبہ زیادہ ہے حضورﷺ سے اور حضورﷺ کا رتبہ اللہ سے کم ہے تو اللہ کی سنت کا رتبہ زیادہ ہوا یا حضورﷺ کی سنت کا رتبہ زیادہ ہوا جس کا اپنا رتبہ زیادہ اس کے فیل کا رتبہ بھی زیادہ اس کی سنت کا رتبہ بھی زیادہ اس کی عادت کا رتبہ بھی زیادہ اللہ کی عادت کا درجہ اوچا یا حضورﷺ کی عادت کا درجہ اوچا اللہ کے فیل کا درجہ اونچا یا حضور کے فیل کا اللہ کی سنت کا درجہ اونچا یا حضور کی سنت کا اس میں اختلاف ہے بولیے جب نہیں ہے اب ساری عبادتیں حضور کی سنت ہیں اور صلات و سلام رب کی سنت اور ساری مخلوق مل کر حتیٰ کہ حضور اور اسلام یہ اللہ کے درجے کے برابر تو دوستو جس طرح اللہ اور حضور کے درجے میں فرق ہے اس طرح اللہ کی سنت اور حضور کی سنت کے درجے میں بھی فرق ہوگا تو ساری عبادتیں رب کی نہیں حضور کی سنت اور حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم رب کی سنت تو اس خاص ایک جہد سے اس خاص ایک جہد سے معلوم ہوا کہ ساری عبادتیں جو حضور کی سنت ہیں اگر مل جائیں تو اللہ کی سنت کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتی تو ساری عبادتوں کا درجہ اس جہد سے ایک طرف اور آقا پر صلات و سلام پڑھنے کا درجہ ایک طرف صلات و سلام پڑھنے کا درجہ صلات و سلام پڑھنے کا درجہ ایک طرف اس جہد سے اس جہد سے کہ یہ سنتِ الہیہ اور باقی عبادتیں سنتیں رسول ہے اور حضور کی سنت اللہ کی سنت کے برابر رتبے میں اس لیے چکے یہ اس کی سنت ہے اس کو قطع القبول بنا دیا اور ردی نہیں ہو سکتے اور باقی عبادتیں جو کہ مخلوق کی سنتیں انہیں زنی القبول بنا دی اب جب آپ درود و سلام پڑھتے ہیں بڑی لطف کی بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کو گوارہ کرتا ہے کوئی اس کا شریک ہو بولیے اجازت ہے اجازت ہے آپ اللہ کا شریک بن سکتے اس کی ذات میں صفات میں افعال میں اللہ کے کاموں میں اس کی سنت شریک بن سکتے ہیں ہر شہ میں شریک ہونے سے منع کر دیا مگر محبوب پر درود و سلام پڑھنے کی باری آئی کہا سب شریک ہو جاؤ کہا سب شریک ہو جاؤ آئے 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 آؤ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ ہر جگہ شریک کرنے سے منع کر دیا خبردار کوئی میرا شریک نہیں ہو سکتا مگر جب پیتم کی بات آئی کہا آؤ تم بھی میرے شریک بن جاؤ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ میں بھی پڑھتا ہوں پیتم پر میرے فرستے بھی میرے ساتھ شریک ہیں اور یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ جب پیتم کی بات آئی تو سارے شریک کر دی اس لیے کہ پیتم جیسا اور نہ کوئی تو سب کو شریک کر لیا اپنے ساتھ درود میں سلام میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کے اسے اپنی سنت بنا دی اپنی سنت بنا دی اور چونکہ اللہ کی سنت ہے کس کی اللہ کی سنت ہے اس لیے اس پر قیدی کوئی نہیں رکھی تیسرا سبق مخلوق محدود ہے نا مخلوق مقید ہے مخلوق کے لیے قیدیں ہیں نا تو جو مخلوق کے عمل ہیں ان پر بھی کہہ دیں جو مخلوق کے عمل ہیں ان پر بھی کہہ دیں نماز کس کا عمل ہے بولیے بھئی مخلوق کا تو اس پر قید ہے یا نہیں نماز فرض ہے مگر مخلوق کی نبی کی سنت ہے فرمایا اس پر پابندی ہے وقت کی اس پر پابندی ہے وقت کی ایسا نہیں کر سکتے کہ آدھی رات کا وقت ہو اور فجر کی پڑھنی شروع کر دو ہے اجازت نہیں قبول نہیں ہوگی قبول کبول نہیں ہوگی دوپیر کا وقت ہو اور نماز پڑھنا شروع کر دو ہے اجازت سورج چلو ہو رہا ہو ہے اجازت نصف النہار ہو ہے اجازت اجازت دوب رہا ہو ہے اجازت منع کر دیا کہیں حرام کر دیا کہیں مکرو کر دیا مگر جب پیتم کی بات آئی فرمایا دن دیکھو نا رات جب چاہو پڑتے جاؤ جب چاہو پڑتے جاؤ یہاں مکرو ہے ہی کوئی نہیں رات ہو یا دن پڑھو میرے پیتم جیسا اور نہیں پس پڑھو درود پڑھو میرے بابو یہاں کوئی وقت کی قیدی نہیں وقت کی قیدی نہیں سب قیدیں اڑا دیں قیدے میری عبادت کے لیے کیونکہ مخلوق کی سنت ہے مخلوق مقید ہے ان کا عمل بھی مقید نماز کی پابندی کر دی نا پھر زبان کی پابندی آپ پنجابی اردو میں پڑھ سکتے ہیں نماز قبول نہیں ہوگی پنجابی اردو میں پڑھ سکتے ہیں بولیے قبول نہیں ہوگی جب مہبو پر سلام کی بات آئے تو خواہ امام بوسینی کی زبان میں پڑھئے مولا یا صل و سلم دائمان ابدا تو یہ بھی قبول ہے حالہ حضرت کی زبان میں پڑھئے کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ یہ بھی قبول ہے قیدی کوئی نہیں رکھی یہاں یہاں قیدی کوئی نہیں پیتم کی بات جو ہوئی میرے پیتم جیسا اور نب جس زبان میں چاہو پڑھو بس پڑھو تو سہی نماز کے لیے پابندی درود و سلام کے لیے زبان کی پابندی بھی اڑا دی سلام میں نماز کے لیے وقت کی پابندی نماز کے لیے اور بھی پابندی ہیں روزہ رکھنا حضور کی سنت ہے مخلوق کا عمل پابندی شہر رمضان روزہ رکھنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ رکھا جس میں قرآن اترا یہ ماہ سیام کتب یا ایوہ اللہزین آمنو کتب آلیکم السیام کما کتب آلاللہزین من قبلکم میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں مرآ منکم الشہر فلیسن تم میں سے منشاہدہ منکم الشہر فلیسن جو چاند دیکھ رہے رمضان کا اور مہینہ رمضان کا چڑھ جائے تو تب روزہ رکھ آگے بیچے رکھ سکتے ہو سارا سال رکھو تو رمضان کے روزے نہیں بنتے روزہ بھی ایک مہینہ حج چلو ادھر سفر کر کے چلو مکہ میں یہاں گھر بار چھوڑو ادھر چلو سفر کر کے مکہ میں وہاں جا کے تواف کرو تو حج قبول کروں گا اب آؤ منا میں چلو ورہا فاتمہ ماں تین تین دن کپڑے اتار کے باندھو تہبن باندھو کفن کی طرح احرام اس طرح گھومے گھومے پھرو کبھی کنگلیاں مارو کبھی کچھ کرو اس حال میں آؤ تو حج قبول کروں گا تو جو عبادتیں ہیں ساری کی ساری ان پر کڑی پابندیاں ہیں جو پابندی سے دائیں بائیں ہٹ جائے وہ قبول تو ساری عبادتوں پر پابندیاں ہیں اور اگر نہیں ہے تو حضور کے درود تو سلام پڑھ لیں گے یہاں چاہے پڑھو ہے کوئی پابندی کہ وہاں جا کے پڑھو یہاں نہ پڑھو ہے بولیے جہاں چاہو پڑھو ہے کوئی پابندی اس وقت پڑھو اس وقت نہ پڑھو بولیے نہیں نماز کے لئے تو پابندی ہے کہ صحت یاب ہو تو کھڑے ہو کے پڑھو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے حرض کھڑے ہو کے پڑھو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو گے نماز نہ ہوگی رکھ کر پڑھو چل کر نہیں پڑھ سکتے نماز کے لیے تو پابندی ہے لیکن محبوب کے درود و سلام کے لیے یہ بھی اٹھا دی چاہو تو کھڑے ہو کے پڑھو چاہو تو بیٹھ کر پڑھو تو جو مخلوق کا عمل اور سنت اس پر قید ہے وہ مقید بالوقت بھی ہے مقید بالحیعت بھی ہے حضور کی سنتیں عبادتیں مقید بالوقت بھی ہیں اور مقید بال حیعت بھی ہیں مقید بالوقت بھی ہیں مقید بالحیعت بھی ہیں مشروط بالوقت بھی ہیں مشروط بالحیعت بھی ہیں وقت کی بھی پابندی ہے شکل کی بھی پابندی ہے مگر چونکہ اللہ کی ذات ہر شرط سے پاک اور ہر قید سے پاک سو اس کا عمل بھی ہر قید سے پاک ہے مخلوق چونکہ قید میں ہے سو عمل بھی قید میں ہے رب چونکہ آزاد قید سے پاک ہے سو اس کا عمل بھی قید سے پاک سو جب درود و سلام کا وقت ہو تو جس کے دل میں آئے بیٹھ کے پڑھنا وہ بیٹھ کے پڑھ لے وہ بھی قبول ہے جس کے دل میں آئے کھڑے ہو کے پڑھنا وہ کھڑے ہو کے پڑھ لے وہ بھی قبول ہے کھڑے ہو کے پڑھ لے وہ بھی قبول ہے اور میں آپ کو ایک بری آسان اور سادہ بات بتا رہا ہوں آسان اور سادہ قرآن اور حدیث کا پورا تخیرہ اٹھا کے دیکھ لیں ایک دلیل کائنات میں کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا ایک فقط ضعیف سی دلیل محض ایک چھوٹی سی دلیل کوئی شخص کائنات میں اثمات کی بیش نہیں کر سکتا کہ جس نے حضور پر درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھا وہ قبول نہیں ہے میری بات سمجھے ایک معمولی سی دلیل ضعید دلیل بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ جس نے حضور پر درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھا وہ قبول نہیں ہے اگر یہ دلیل مل جائے تو سب سے پہلا شخص کھڑے ہو کے پڑھنا چھوڑنے والا میں ہوگا ملاز کہے منکر ہو ہوئے اس طرح نہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے آپ کو بھی نصیت کروں اللہ آپ محبت والوں کے جلنے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں پیار کی باتیں کریں یہ پیتم کی باتیں ہو رہی ہیں پیار کی باتیں کریں پیتم کی باتیں کریں پیار کی باتیں کریں گے تو سب آپ کی طرف کھیچے کھیچے آئیں گے پھر منکر کوئی نہیں رہے گا منکر کوئی نہیں رہے گا اپیتم سب کو اپنا بنا لے تمہارز کر رہا تھا ایک دلیل نہیں مل سکتی جس میں یہ ہو نص اللہ کا حکم ہوئی اللہ کے رسول کہو کہ جو درود و سلام کڑے ہو کر پڑے وہ قبول نہیں یہ جو بیٹھ کر نہ پڑے وہ قبول نہیں نہیں مل سکتی آپ نے بات سمجھی نا اب دوسری بات ایک دلیل نہیں مل سکتی اس بات کی کہ جس میں اللہ یا اللہ کے رسول کا یہ حکم ہو یا صحابہ کا یہ فتوہ ہو کہ جو درود و سلام اوچا پڑے وہ قبول نہیں اور فقط آئیستہ پڑھنے سے قبول ہے ایک دلیل نہیں مل سکتی اگر مل جائے تو اوچا پڑھنا میں چھوڑ دوں گا اوچا پڑھنا میں چھوڑ دوں میں تو نہ کوئی بخاری کی قید لگا رہا نہ مسلم نہ ترمزی ابو دعوت کوئی شرط ہے ہی نہیں کوئی ضعیب سیلکہ ہی سے مل جائے تب بھی ماننے کو تیار کہ اگر کسی نے اوچا پڑھ دیا درود و سلام تو قبول نہیں کڑے ہو کے پڑھ بیٹھا تو قبول نہیں ارے جب محبوب پیتم پہ درود و سلام کی باری آئی سب قیدے اٹھا دی سب قیدے تو میں آپ کو صرف ایک نصیحت کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب رب نے درود و سلام کے لیے محبوب پر درود و سلام کے لیے جب اس نے کوئی پابندی نہیں رکھی آپ کیا پابندیاں لگاتے کرتے ہیں یہ آپ کے جگڑے پابندیوں پر ہی ہیں نا درود و سلام پر تو جگڑا نہیں ہے درود و سلام کو تو سارے ہی مانتے ہیں بولیئے نا میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمانوں کا کوئی مسئلہ کیسا نہیں یہ درود و سلام کا قائل نہ مسلمانوں کا کوئی مسئلہ کیسا نہیں جو درود و سلام کا کوئی انکار کری نہیں سکتا کیونکہ قرآن میں حکم ہے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم متصلیم اے ایمان والو حضور پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے حضور پر درود و سلام کا انکار کر کے کوئی شخص مسلمان رہی نہیں سکتا رہی نہیں سکتا وہ پیتم کا انکار ہے اور وہ رب کے حکم کا انکار کوئی مسلمان درود و سلام کا انکار تو پھر جگڑا کیا ہے جگڑا انہی پامنیوں پر ہے بہت یہ نکتہ سمجھانا نصیت کی بات اسے جگڑے کی بات نہ سمجھو میں جگڑے والا آدمی نہیں ہوئے یہ ہمارے تو کئی دوست ناراض اس لیے ہوتے ہیں کہ قادری صاحب جگڑے کی بات نہیں کرتے اس لیے ناراض ہیں بھئی آپ خود بتا دیں آپ قصور والے ہیں آپ کے ہاں بھی میرا یہ قصور ہے نا آپ کے قصور میں بھی یہ میرا قصور ہے یا نہیں کہ میں جگڑے کی بات نہیں کرتا اگر میں جگڑے کی بات کروں تو آپ کہہے کو برا بلا کہیں مجھے اگر جگڑے کی بات کروں اور برا بلا کہوں تو آپ بھی مجھے اچھا جانے اچھا اس لیے نہیں نہ جانتے کہ برا نہیں کہتا تو میں ارجے کر رہا ہوں کہ جگڑے اس بات کے ہیں سارے جگڑے اس بات کے ہیں پابندیوں کے جگڑے کہ اس طرح پڑھو اس طرح نہ پڑھو آہستہ پڑھو وچہ نہ پڑھو اکیلے پڑھو مل کر نہ پڑھو فلاں وقت پڑھو فلاں وقت نہ پڑھو سارا جگڑہ ان چیزوں پر ہے سارا جگڑہ ان چیزوں پر میں نے سارا قرآن حدیث پاک جو کچھ اللہ نے بساد دی جتنی طاقت حمد مطالعہ چوٹا پھوٹا میں تو ناکس آدمی ہوں اللہ نے دیا میں نے اپنی بساد کے مطابق سب کچھ کھنگال کے دیکھ لیا مجھے کہیں یہ حکم نہیں ملا آج تک زندگی میں جس میں یہ ہو کہ تنہا پڑھو مل کر نہ پڑھو بیٹھ کر پڑھو کھڑے ہو کر نہ پڑھو آہستہ پڑھو اوچہ نہ پڑھو فلاں وقت پڑھو فلاں وقت نہ پڑھو قید اور پابندی درود و سلام کے بعد میں کہیں ہے ہی نہیں کہیں ہے ہی نہیں یہ رب نے پابندیاں اٹھا دی تو آپ بھی رب کے راہ پر چلیں اللہ کی بات کو مان لیں اللہ کی بات کو مان لیں جب اللہ کی بات کو مانیں گے تو کیا ہوگا جگڑے ختم ہو جائیں اللہ کی بات کو مانیں گے تو جگڑے ختم ہو جائیں گے تو صورت کیا ہوگی جس کو بیٹھ کر پڑھنے میں مزہ آتا ہے وہ بیٹھ کر پڑھتا رہے جگڑے کی ضرورتی کوئی نہ رہی کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے کی بھی بابندی نہیں جس کو کھڑے ہو کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے اس کو کھڑے ہو کے پڑھنے میں پابندی جو کوئی نہیں جس کو تنہا پڑھنے میں لطفہ آئے اسے تنہا پڑھنے دو نہ چھیڑو وہ بھی یار کی یاد میں مگن ہے اور جسے مل جل کے کھڑے ہو کے پیش پڑھنے میں مزہ آئے تاکہ گوج ہو صدائیں بلند ہو محبوب کے درد و سلام کی انہیں بھی پڑھنے دو پابندی جو کوئی نہیں جسے آہستہ پڑھنے میں مزا آئے اسے آہستہ پڑھنے میں جسے اوچا پڑھنے میں مزا آئے اوچا پڑھنے پابندی جو کوئی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھاتے آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے آہستہ آہستہ پڑھتے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھاتے بڑی اوچھی آواز سے پڑھتے بڑی اوچھی آواز سے پڑھتے کیوں پڑھتے ہو قرآن عرض کیا حضور جس رب کو سناتا ہوں وہ دلوں کی بھی سن لیتا جس رب کو سناتا ہوں وہ آئیتہ پڑھو وہ بھی سن لیتا ہے اس لیے دیمہ پڑھتا فرمایا تو عمر اب تم بتا دو تم اتنا ہنچا کیوں پڑھتے ہو عرض کیا حضور اس لیے ہنچا پڑھتا ہوں کہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں بیدار ہو کے وہ بھی پڑھے بیدار ہو کے وہ بھی پڑھے وہ دونوں راستے کھلے ہیں جس کا رانجہ آئیتہ پڑھنے سے راضی ہوتا ہے وہ آئیتہ پڑھ لے جس کا من اُنچا پڑھنے سے راضی ہوتا ہے اُنچا پڑھ لے اگر تو پابندی ہے شریعت میں تو پھر تو پابندی اگر اللہ نے پابندی نہیں لگائی آپ کیوں جگڑتے کوئی ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے جگڑے کا کوئی غیر مسلم جو دیکھے اور وہ کیا شاباش دے گا آپ کو یہ مسلمان ہیں نبی پہ درود و سلام پر جگڑ رہے ظالم و خوف تو کرو رہے یہ مسلمان ہیں ان کا جگڑہ کیا ہے سر پھٹول ہو رہا ہے گولی چل رہی ہے دنگا فساد ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ درود و سلام پر لڑائی ہو رہی ہے وہ خیر مسلم جو پوچھے بھئی کس پر درود و سلام تو جواب دیں گے نبی پر درود و سلام وہ کہے گا نبی پر درود و سلام کی بات اور جگڑہ بھئی جس طرح دل میں آتا ہے پڑھتے جاؤ رب تو کہتا ہے پڑھو تو صحیح میرے فیتم پر میرے فیتم جیسا اور نہ کوئی پڑھو تو صحیح اور تمہارا حال یہ ہے کہ پڑھتے نہیں جگڑتے ہو سارا سار وقت بجائے پڑھنے کے بجائے پڑھنے کے جگڑے پر وہ ایسا ایک واقعہ سنا ہے میں نے لطیفہ ساکر پاکستان اسمبلی میں ایک بار بل پیش ہوا پہلے کسی وقت کی بات ہے شراب کی حرمت بل پیش ہوا کہ شراب کو ممنوع کراب دیا جائے پاکستان بعد میں قانون بنا اور وہ قانون بھی خیر جو ہے وہ آپ کے سامنے تو اس وقت یہ قانون نہیں بنا تھا کہ شراب کو پاکستان ممنوع کراب دیا جائے اسمبلیوں میں تو ہمارے ہاں تو اللہ کا برا شکر ہے اسمبلیوں میں تو جو شراب پیتا ہے وہ جا ہی نہیں رہ سکتا ہمارا تو نظام ایسا ہے کہ جو شرابی ہو وہ اسمبلی میں جا ہی نہیں سکتا جا سکتا ہے جا سکتا ہے بلکہ حالت اس کے برقس اللہ ماشاءاللہ حالت اللہ ماشاءاللہ اس کے برقس تو یار لوگوں نے دیکھا یہ تو ہمارا دھندہ ہی بند ہو جائے گا اگر ہم نے ہی بل پاس کر دیا تو پھر تو کیسا ہی فتم ہو گیا انہوں نے کہا جی بڑے ہم بڑی تائید کرتے ہیں اس بل کی بڑی تائید کرتے ہیں یہ بند ہونی چاہیے اور ہمیں موقع دیا جائے تغریر کا وہ بل پاس کرنے کے لیے دو گھنڈے کا وقت تھا پھر اسمبلی کا جلاس برخواست ہو جانا اگلے سیشن کے لیے مہینوں کے بعد اسمبلی بیٹھ وہ کھڑے ہو گئے یار لوگ ہر ایک نے دوہ دار تغریریں کی یہ شراب حرام ہے آیتیں پڑی حدیثیں پڑی اس کے یہ نقصانات ہیں مسلمانوں کے ملک میں شراب کا چلنا بغیرتی ہے اس کو بند کیا جائے دوسرے نے تغریر کی تغریر کرتے کرتے وہ کہیں بند بھی کریں اب تغریریں پاس کریں کہا جی پاس ہو جائے گا ہم سب متفق ہیں اختلاف کیا ہے تغریر کرنے دیں اب وہ دو گھنٹے تغریر میں گزار دی اور بل پاس نہ ہوا وقت ختم ہو گئے وقت ختم ہو گئے یہ ہم نے درود و سلام کا حشر کر رکھا ہے کہ سارا وقت جگڑے پر سر ہو جاتا ہے ارے جگڑنے کی بجائے وہی وقت سلام پڑھ لیا ہوتا وہی وقت درود پڑھ لیا ہوتا تو حضور تو اس کا بھی قبول فرما لیتے اس کا بھی قبول فرما لیتے اور جگڑا کس بات پر ہے ذرا سوچئے تو سی جگڑا اس بات پر ہے کہ خود پہنچتا ہے یا پہنچایا جاتا ہے ہائے ہائے بل لاعلم آپ کی مت کو کیا ہو گیا ہرے آپ کی عقل کو کیا ہو گیا ارے سوچئے تو سہی ہو کیا گیا اس موقع اس پر جگڑا ہو رہا ہے پڑھ پڑھ نہیں رہے جگڑ رہے ہے کہ خود پہنچتا ہے یا پہنچایا جاتا ہے اس پر تو دونوں متفقی کھونا کہ پہنچتا ہے اس پر تو دونوں متفقی کھونا کہ پہنچتا ہے تو جب پہنچتا ہے تو پھر جگڑا کس مات جب پہنچتا ہے تو جگڑا کس مات بس یہی سمجھ لوگ کہ کسی کا خود پہنچتا ہے کسی کا پہنچایا جاتا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ دونوں درست ہیں بات دونوں کی درست ہے کئیوں کا خود پہنچتا ہے کئیوں کا خود پہنچتا ہے خود سنتے ہیں کئیوں کا پیتم خود سنتا ہے اور کئیوں کا فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے تو دونوں باتیں درست ہیں کوئی ہے تھے گا اس میں افسوس ہم نے ہر بات میں جھگڑا بنا دیا ہر بات میں جھگڑا بنا دیا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خود نہیں پہنچتا پہنچایا جاتا ہے تو آپ اسی عقیدے سے پڑھئے اسی عقیدے سے پڑھتے جائیے کہ پہنچایا جاتا ہے پہنچ تو گیا نا بات تو یہ کہ پیتم تک پہنچ گئی بات اور جو یہ سمجھتا ہے کہ پہنچتا ہے خود سنتے وہ اسی عقیدے سے پڑھتا جائے کہ حدیثوں سے دونوں باتیں ثابت ہیں حضور نے فرمایا جو محبت میں ڈوب کر پڑتا ہے اس کی خود سنتا ہو جو محبت میں ڈوب کر پڑتا ہے اس کا خود سنتا ہو اور جو یوں ہی پڑھ لیتا ہے وہ پہنچایا جاتا ہے اس کا پہنچایا جاتا ہے مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ درود پاک نے سبق یہ دیا کہ اس پر پابندی ہے ہی کوئی جب چاہے کسی عمل سے پہلے پڑھیں پیچھے پڑھیں دن کو پڑھیں رات کو پڑھیں کھڑے ہو کے پڑھیں بیٹھ کے پڑھیں اونچا پڑھیں آہستہ پڑھیں عربی میں پڑھیں ہندی میں پڑھیں پوروی میں پڑھیں جس زمان میں چاہے پڑھیں قبول یہ دوسری بات ثابت ہے اور اس کے لئے یہ بھی ارز کر دوں کھڑا ہو کے پڑھنا بیٹھ کے پڑھنا یہ سب سب کچھ فرشتوں سے ثابت ہے اللہ پاک نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود پڑھتے یہاں ایک قائدہ عربی کا ارز کر دوں ملائکہ تہو میں ملائکہ مضاف ہوا ہے عربی کا قائدہ یہ ہے کہ جب جمع مضاف کے طور پر آئے تو وہ کلیت کا فائدہ دیتا ہے جب جمع مضاف کے طور پر آئے تو عموم اور کلیت کا استغراق کا فائدہ دیتا ہے تو مانا یہ ہوا ان اللہ و ملائکہ تہو تو بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے مانا کیا ہوا اللہ اور اس کے سارے فرشتے سارے فرشتے میرے نبی پر درود بیجتے ہیں کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو درود و سلام نہ بیجتا سارے فرشتے پڑھتے ہیں یہ بات تو ثابت ہو گئی نا یہ تو وہ قائدہ ہے کہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا یہ تو ناوی قائدہ اب یہاں حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ٹولے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو بیجت کے عبادت کرتے رہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو سجود میں کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو سیاہی نفیل ارض زنین میں چلتے پھرتے کرتے ہیں تو جو فرشتے چلتے پھرتے کرتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں درود و سلام سارے جو پڑھتے ہوئے تو چلتے پھرتے پڑھنا بھی فرشتوں کی سنت ہوا جو بیٹھے پڑھتے ہیں وہ بھی فرشتوں کی سنت ہوا اور جو حاملینِ عرش کھڑے ہیں عرش اٹھا کر وہ کھڑے ہیں اور پڑھتے ہیں درود و سلام تو کھڑے ہو کے پڑھنا بھی سنت ہوا اور فرشتے تنہا بھی پڑھتے ہیں اور ملجل کر جو کھڑے ہیں کام میں لگے ہوئے ملجل کر بھی پڑھتے ہیں تو ہر حال میں درود و سلام پڑھنا ملائکہ بھی سنت ہے کوئی ایک حال ایسا نہیں جس میں پڑھا جائے اور ملائکہ بھی سنت ہر حال میں فرشتوں کی سنت ہے بس قرآن مجید کہتا ہے کہ تم پڑھا کرو جھگڑا نہ کرو تم پڑھا کرو جھگڑا نہ کرو اگر جسم پاک ہو تو پڑھ سکتے بغیر وضو کے بھی جسم پاک ہو جگہ پاک ہو پڑھ سکتے مگر وضو سے پڑھنا یہ عدب اور برکت کے اعتبار سے زیادہ بھی تھے وضو سے پڑھیں گے اور زیادہ برکت ہوگی ذوق میں ڈوب کر پڑھیں گے اور برکت ہوگی جتنا گل اتنا بھی تھا مگر اگر وضو نہ ہو مگر وضو نہ ہو جسم پاک ہو منع اس وقت بھی نہیں کیا منع اس وقت بھی نہیں کیا جس کا وضو نہیں رہتا کہ اسی بہانے سے وہ نہ چھوڑ دے وہ بھی پڑھتا رہی وہ بھی پڑھتا رہی اور یاد رکھی اللہ کے ذکر میں میں آپ کو قرآن کے حوالے سے اس کا نہ چاہتا ہوں کھڑے ہو کے پڑھیں بیٹھ کے پڑھیں پابندی نہیں یہ درود پڑھنا حضور پر کس کا ذکر ہے بولیے اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے ذکر کی تینوں صورتیں جائز ہیں فرمائے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے وہ بھی قبول ہیں بیٹھے ہوئے وہ بھی قبول ہیں لیٹے ہوئے وہ بھی قبول ہیں تو جب اللہ کا اپنا ذکر ہر حال میں قبول ہے تو جو ذکر وہ اور اس کے فرشتے ہر حال میں کرتے ہیں اس کے لئے کیسے پابند ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درودو سلام بھیجتے لوگوں تم بھی پڑھا کرو ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر صلاح پڑھو اور میرے محبوب پر سلام پڑھو تسلیم باب تفیر میں سے ہے تکثیر کے لئے آتا ہے قصرت کے لئے آتا ہے میرے محبوب پر صلاح بھی پڑھو میرے محبوب پر صلاح بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو دونوں کو الگ کیوں کر دیا اس لئے کہ صلاح التجا ہے سلام انشاء ہے جب صلاح پڑھو گے درود پڑھو گے تو مجھے کہو گے نا یعنی اللہ کو کہو گے نا کہ باری تعالیٰ تو بھیج تو فرمایا میں تو بھیجوں گا تم کہو تب بھی بھیجتا ہوں نہ کہو تب بھی بھیجتا ہوں میں تو بھیجوں گا مگر جب درود پڑھا تو تم نے مجھے درخواست کی میں نے پڑھا اور کچھ اپنی طرف سے بھی کرو سلیم تسلیمہ اللہم صلی علیہ کے سیغے سے بھی پڑھو اور الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے سیغے سے بھی پڑھو اللہم صلی علیہ بھی پڑھو اور یا نبی سلام علیکہ بھی پڑھو سلیم تسلیمہ اپنی طرف سے بھی پڑھو مجھے بھی کہو خود بھی پڑھو سلیم علیہ و سلیم تسلیمہ کا معنی یہ ہے کہ مجھے بھی کہو اور خود بھی پڑھو تاکہ اوپر سے میری آواز آ رہی ہو یا نبی سلام علیکہ نیجے سے تمہاری آواز آ رہی ہو یا نبی سلام علیکہ آ رہی ہے مجھے موسیقی